یہ تو دنیا بھر کے آنکڑے تھے اب بھارت کے آنکڑوں پر نظر ڈالتے ہیں بھارت میں ہو رہے روڈ ایکسیڈنٹ کے آنکڑے بھی حیران کرتے ہیں سلک حادثوں میں دس میں سے چار کی موت دوہزار بائیس میں چار لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو بارہ حادثے چار لاکھ تیتیس ہزار تین سو چھاسٹھ لوگ خیال ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار چار سو انکانووں کی جان گئی ایک دن میں بارہ سو تریسٹ سلک حادثے ایک دن میں چار سو اکسٹھ لوگوں کی موت ہوئی اب سلک حادثوں کو روکنے کے لیے جب سخت قانون لیا گیا ہے تو ڈیائوہ سلک پر نظر آ رہے ہیں چکہ جام کیا جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہی واہن چالکوں کے بردشن کے بعد پردیش کے پڑیبن منتری کا بیان بھی سامنے آیا میں تو کیول ان سے انرود کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہرٹالی ساتھی ہیں ان سے میرا ونمر انرود ہے ایک ناغرک کے ناتے ایک جنپردن بھی ناتے کہ یہ چکہ جام اس طرح کی چیزیں ایک انتن بکلپ ہوتا ہے ابھی شروعاتی دور پر اس طرح کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں باتچیت کا راستہ ہمیسہ کھلا رہتا ہے اور کانون بننے کا مطلب آپ کو سجا ملے گی یہ کبھی نہیں ہوتا ہٹن دن ماملے میں ہرٹال پر کہا ہاتھوں کو روکنے کے لیے کانون بنایا گیا ہے کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں دیش میں اب نیائے سہیتا دند سہیتا نہیں ہے یادی کوئی شنکہ ہے تو میل ملاقات کریں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منتری جی کے سٹیٹمنٹ کے بعد پریوہن اسوشییشن کا اگلہ قدم کیا ہوگا کیا وہ بات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں یا پھر سڑک پر ڈٹے رہیں گے بیو ریپورٹ نیو سے تھی تو دیکھئے بسوں کے ٹرکوں کے پہیے تھم چکے ہیں اب یہ ہرٹال جو ہو رہی ہے نا اس ہرٹال سے عام لوگوں کی جیون پر کافی فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو بتاتے ہیں گرافکس کے مادہم سے بھی دیکھئے گا پیٹرول ڈیزل کی سپلائے پر بریک لگ سکتا ہے اس ہرٹال سے ٹرک اور بس کا پریچالن تھپ ہونے سے پریشانی ضرور بڑھے گی جو بسوں سے سفر کرتے ہیں پریچالن تھپ ہو جانے سے پریشانی بڑھتی ہے مندی میں فل اور سبزی پہنچنے میں دکت ہوگی اور جب مندی میں فل اور سبزی سمیہ پر نہیں پہنچنے گے تو ان کی دیمانڈ بڑھے گی سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی فل بھی مہنگے ہو جائیں گی دودھ دودھ بھی مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرکوں سے دودھ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے جائے جاتا ہے دودھ پر بھی اس کا اثر پڑے گا دودھ کی قیمتوں پر لوکل ٹرانسپورٹ پر اثر ہوگا عام لوگوں کا عوض جاہی میں پریشانی ہوگی لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر نہیں جا پائیں گے جب بسیں ہی بند ہو جائیں گے آپ جانتے ہیں کیا ہے ہیٹ اینڈڈن کا کانون اس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ کیوں ہے اس کانون میں سلک حادثوں کو لے کر نیا نیم بنایا گیا ہے جس کے تحت چالک کو دس سال کی صدا ہو سکتی ہے تو وہیں سات لاکھ کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے ڈرائیورس سلک پر اتر آئے ہیں بسوں کے پہیے تھم گئے ہیں ٹرکوں کے پہیے تھم گئے ہیں اور ہرطال کا دور لگاتا جا رہے ہیں ہر شہر میں ہم ہرطال دیکھ رہے ہیں یہ تو نئے کانون کی بات ہو گئی پرانا کانون کیا تھا اس میں کیا پرابدھان تھے وہ بھی جانگی جائے دراصل پرانے کانون میں ڈرائیورس کو تھانے سے ہی زمانت مل جایا کرتی تھی تو وہیں پرانے کانون میں دو سال کی صدا تھی مطلب کی نئے کانون میں نہ زمانت کا پرابدھان ہوگا نہ ہی سزا اتنی زیادہ ہو ایسا ہی ہے سزا ہے دس سال کی پہلے کے کانون میں ماتر دو سال کی صدا تھی لیکن نئے کانون میں دس سال کی صدا کا پرابدھان کند سرکار کے طرف سے کر دیا گیا ہے اور بھاری بھر کم جرمانہ سات لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا اگر کانون کا اولنگن ہوتا ہے تو ہٹنڈن کے کیس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ سرکار اس لیے ایک کانون لے کر آئی ہے تاکہ جو سرک درگھٹنا ہے وہ کم ہو سکے لوگوں کی جان بچائی جا سکے جب ٹرک ڈائیور یا بس ڈائیور کوئی بھی ڈائیور اگر حادثہ کرتا ہے اور جو گھائل ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر وہیں سے بھاگ جاتا ہے فرار ہو جاتا ہے تو یہ اس پر کانون لاغو ہوگا تو اس کو سزا ہوگی اگر ایسا وہ نہیں کرتا ہے وہیں پر رکتا ہے گھائل کو اسپطال پہنچاتا ہے تو ایسا کوئی سزا کا پرابدھان نہیں ہے کوئی جرمانہ اس پر نہیں لگے گا لیکن جو ہیٹ اینڈن کر کے فرار ہوتے ہیں ایکسیڈن کر کے فرار جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ کانون لائی ہے کہ اندسرکار بہتری کے لیے کانون ہے لیکن ڈائیور سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ان کی الگ اپنی پریشانی اس پر چرچہ کریں گے ہم یہ آپ کو بھی ہم تصویر دکھاتے ہیں ان تصویروں کے مادھیم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں آٹھ تصویریں آپ کے سامنے بھوپال اندور کھنڈوہ برہانپور خرگون جبلپور اور مندسور ساغر سے یہ آٹھ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر کموں بیش ایک ہی جیسے حالات سبھی جگہ بنے ہوئے ہیں ڈرائیورز کا چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہوں یا پھر بسس کے ڈرائیورز ہوں سبھی حرطال پر ہیں ویرود کر رہے ہیں کیونکہ ہٹینڈن ماملے میں کانون میں سنچودن کیا گیا ہے کئی سخت نیم اس میں جوڑے گئے ہیں تو نازلی بھوپال میں ہٹینڈن ماملے میں نیپ رہدان کے لگتا ویرود ہو رہا ہے جہاں سیکھڑوں کی سنکھہ میں ڈرائیورز حرطال پہچے لے گئے تو وہیں پردرشنکاری ڈرائیورز کا یاروپ ہے کہ سرکار ان کی سمسیان کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتی ہی جا رہی ہے اور اس بارے میں اب ان کا ویرود اور تیز ہونے کی وہ بات کہہ رہے ہیں مانگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہ چیز نہیں تھی یہ تھی جو کہ ہم بالکوں نے پا لیں گے کہ پبلک کو وہ دیں گے یہ بتاؤ سات سال کی قید بتا رہے ہیں دس لاکھ بتا رہے ہیں کہت دیں گے کان سے لاکھ دے گا ڈرائیورز سر اے آئی ایم ٹی سی کے آوہان پر دیش بھر کے ٹرک سنچالک ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور ڈرائیورز نے حرطال کر دیا جس کا اثر اب مدپنیش کی رازحانی بھوپال میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھوپال کے سمیپ ہائیویز ہیں وہاں پر ٹرک کھڑے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے کام پر جانا اور ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے وہ بند کر دیا ہے اور ٹرک کی دھیرے دھیرے یہاں پر چاروں طرف کتارے لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں درسل جو نئے پراؤدھان کیے گئے ہیں ہٹ اینڈ رن کے اس ماملے میں